اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر میں بات کرنے جا رہا ہوں یونیورسٹری اف تشیہ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چند معلومات دینا چاہ رہا ہوں جو آپ کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ واقعی اٹھلی جانا چاہتے ہیں تو یہ معلومات ہونا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ویزا آفیسر جو ہے آپ سے یہ کوئیسٹن کرے اور آپ کو ان کا پتا نہ ہو تو اس سے آپ کا ایک بہت برا امپریشن جائے گا اور ہو سکتا ہے یہ آپ کے ویزا کے اوپر بھی اثر انداز ہو تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں جب آپ بھی میں سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ اٹھلی کی میں نے آپ کو سٹیٹس کا بتایا ہے کہ اٹھلی کے اندر ٹوٹل ٹوئنٹی سٹیٹس ہیں جیسے جت کو سوبے بھی کہتی ہیں اور ان کے اندر میں یونیورسٹیز لکھا ہوا ہے کہ ہر سوبے کے اندر کتنی کتنی یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر چار ہیں اس کے بعد میں لازیوں کا لکھا ہوا ہے لازیوں کے اندر انیس ہیں ابھی میں آپ کو تھوڑی سی اس کی مزید ڈیٹیل دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ والا جو سوبہ ہے لمبارڈی یہ جو ہے یہ اٹھلی کا سب سے بڑا سوبہ ہے جس کی سب سے زیادہ پاپولیشن ہے اور اس ریجن کے اندر ٹوئلو یونیورسٹیز ہیں اور اس کے اندر ہی یونیورسٹی آف میلان ہے اور باقی یونیورسٹیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سے یا دو یا تین جو ہوگی جو پرائیویٹ ہوگی اور باقی جو ہیں گورنمنٹ کی ہیں اگر ہم دوسرے ریجن کی بات کر لیں جو دوسرا ان کا لازیوں ریجن ہے جو عبادی میں تو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے لمبارڈی کے بعد لیکن وہاں پہ یونیورسٹیز سب سے زیادہ ہیں انیس اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کیپیٹل ہے اور کیپیٹل ہونے کی وجہ سے یہاں پہ پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی تھوڑی سی زیادہ ہیں اور جو یونیورسٹیز ہیں وہ انگلش کے اندر بھی سٹڈی آپ کو زیادہ دیتی ہیں کیونکہ یہاں پہ انٹرنیشنل جو سٹوڈنٹ ہیں کافی زیادہ ہوتے ہیں تو اسی کے اندر دیکھ لیں سپینزا یونیورسٹیز ہے اور باقی جو یونیورسٹیز ہیں اسی کے اندر وہ والی یونیورسٹیز بھی ہے جس کے اندر میں آج بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ دیکھ لیں وہ یونیورسٹی یہاں پہ ہے یونیورسٹی آف تیشیہ یہ والی یونیورسٹی ہے اس کے اوپر میں نے آج آپ سے بات کرنی ہے اس کے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ رینکنگ کے اندر یہ اٹلی کی 50 نمبر پہ یونیورسٹی ہے اٹلی کے اندر اور یورپ کے اندر یہ 534 نمبر پہ آتی ہے ابھی تو میں نے آپ کو اس کے ریجن بتا دی ہے ریجن وہی ہیں جو آپ کو سکولرشپ پروائیڈ کرتے ہیں اور باقی میں نے آپ کو تھوڑی سی معلومات اس کی دے دی ابھی میں آپ کو اور بھی چیز دکھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اٹلی اس ڈوائیڈ انٹو ٹونٹی اڈمیسٹریٹیو ریجنز مثلا کہ اس کے ٹونٹی اڈمیسٹریٹیو ریجنز ہیں جو اٹلی کے اندر ہیں باقی میں آپ کو اور بھی چیز دکھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک بتا رہا ہوں معلومات کے لیے کہ نائنٹین سکسٹی میں جو پاکستان کی جو پاپولیشن تھی وہ تقریباً فور پائنٹ فائیو تھی مثلا کہ چار اشاریہ پانچ تھی مثلا کہ چار پانچ تقریباً پانچ کروڑ سے بھی کم تھی چار ساڑھے چار کروڑ کے قریب تھی پاکستان کی پاپولیشن اور اسی وقت اگر ہم اٹلی کو دیکھیں تو اس وقت انیس سو ساٹھ کے اندر اٹلی کی جو پاپولیشن تھی ہم سے تھوڑی سی زیادہ تھی لیکن اگر آج اٹلی کو دیکھیں تو آج اٹلی کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً چھے کروڑ پانچ کروڑ نوے لاکھ ہے کوئی ان کی پاپولیشن کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا تقریباً وہیں کی وہیں کھڑی ہے انیس سو ساٹھ سے لے کے اب تک اور جو ہماری ہے ہماری تقریباً دیکھ لیں ساڑھے چار سے لے ابھی ساڑھے چار تھی انیس سو ساٹھ میں ابھی تقریباً پچیس چھبیس کروڑ پہ چلی گئی ہے اسی وجہ سے کئی کنٹریز جو ہیں وہ ترقی نہیں کرتے کیونکہ وہاں پہ جو ایڈمیسٹریٹیو یونٹ ہیں آبادی ان کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہوتی ہے لیکن وہاں پہ ایڈمیسٹریٹیو یونٹ جو ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں جیسے ہمارے کنٹری کے اندر پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے اور اتنا بڑا ایک ایڈمیسٹریٹیو یونٹ ہے تو اس کا انہوں نے اس کے کم از کم بھی پانچ چھ سات صوبے بنیں گے تب بھی پاکستان یا اس طرح کے جو باقی کنٹریز ہیں ان کے اندر بھی ہوگا تو پھر ہی وہ کنٹری جو ہوتا ہے وہ تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہے یہ تو آپ کو میں نے تھوڑی سی ایک معلومات دینی تھی وہ میں نے دے دی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر ایڈمیشن کیسے لینا ہے اس کے لیے انہوں نے یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کورس کیٹلاغ here you can find the full list of courses offered in English at University of Tashia in each department انہوں نے ہر کورسی جو ان کے پانچ چھ سات کورسی ہیں جو انگلیش کے اندر ٹوٹلی آفر کر رہے ہیں انہوں نے اس کی لیسٹ یہاں پہ دے دی ہے اگر آپ ان کے مطلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ سٹڈی پلین پہ کلک کر دیں تو آپ کو فردر پیج پہ لے جائے گا وہاں یہ ٹوٹل آپ کو اس کورس کے بارے میں جیسے یہ سرکولر اکانومی کے بارے میں مزید آپ کو ہر چیز بتائے گا کیا کیا چیزیں آپ نے اس میں پڑھنی ہے کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہے اور کیا طریقہ کار ہے لیکن ابھی تو آپ نے اس فلحال ابھی آپ نے اس کے اندر اپنا ایڈمیشن لینا ہے پری ویلویشن ان سے کروانی ہے پری ایڈمیشن لینا ہے تو اس کا طریقہ ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو آپ اس پیج پہ آ جائیں گے سرکولر اکانومی تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوئے کہ یہ پہلے آپ سے ایک انٹرویو کنڈکٹ کریں گے انٹرویو کنڈکٹ کرنے کے بعد یہ پھر آپ کو ایک لیٹر دے دیں گے اس لیٹر کو آپ نے یونیورسٹ اٹلی کی سائیڈ پہ جا کے لگانے اور اس طرح کر کے آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا پھر آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا تو پہلے آپ کا یہ انٹرویو کلیں گے اس کے لیے آپ نے اورل انٹرویو کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے ٹوئنٹی فور اور ٹوئنٹی فائیف سرکولر اکانومی ایڈمیشن انٹرویو بوکنگ تو نیچے پھر آگے اپنی چیزیں آپ نے فیل کرنے سے آپ نے یہاں پہ ایمیل لکھا اپنا نام لکھا فیملی نیم لکھا لاس نیم لکھا جنڈر کو سلیکٹ کیا ڈیٹ آو برت لکھی اپنا ایمیل لکھا پھر اس کے بعد نشنیلٹی لکھی نشنیلٹی کے بعد آپ نے اپنی ڈگری کا نام لکھا جیسے بیچلر آف کمپیوٹر سائنس بیچلر آف انجینرنگ پھر جس یونیورسٹی سے آپ نے ڈگری لیا اس کو یہاں پہ لکھا اس کا نام اس یونیورسٹی کا اس کے بعد اپنے گریجویشن کی ڈیٹ جب آپ نے کمپلیٹ کی جو ٹرانسکرٹ پہ آپ کے لکھی ہے جو اور جی پی اے وہ آپ نے لکھا جو ٹرانسکرٹ پہ لکھا ہے اس کے بعد مینیم جی پی اے جو اس کے لئے پاسنگ مارک ہوتا ہے آپ کا جی پی اے ایک سبجیکٹس میں وہ ون نہیں ہوگا فور میں سے اور اس کے بعد میکسیمم آپ کا فور ہو جائے گا پھر اس کے بعد ون ہوگا یا ون پوائنٹ فائیف ہوگا پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ نے انٹرویو کے لیے یہاں پہ اس ڈیٹ کو سیلیکٹ کر لیں باقی اس کو وہ خود ہی کریکٹ کر لیں گے میرے خواہد میں نے یہاں پہ اپ ڈیٹ نہیں کیا اس کے بعد یہاں پہ اپلوڈ یور پاسپورٹ پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی ڈگری کو کرنا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے اپنی ٹرانسکرٹ ہے اس کو کرنا ہے ٹرانسکرٹ کی فرنٹ اور بیک آپ نے دونوں کرنی ہے اگر آپ کی ٹیسٹڈ ہوئی ہوئی ہیں تو دونوں کریں اگر نئی کی نئی ٹیسٹ ہوئی ہوئی تو پھر شک ایک کر دیں لیکن اگر پھر بھی ٹیسٹ بھی نئی ہوئی ہوئی تو پھر بھی دو نہیں کر دیں اس کے بعد نیچے آپ نے اپنا انگلیش پروفیشنسی سیٹیفکیڑ کرنا ہے اور آپ نے ان کو سب میٹ کر دینا ہے جب آپ ان کو سب میٹ کر دیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ جی اس کی جو ڈیگری ہے وہ ہمارے کور سے میچ کر رہی ہے اگر تو میچ کر رہی ہے تو آپ سے وہ انٹریو لیں گے آپ کو بتائیں گے جی ہم وہ آپ کو ریجیکشن کا آپ کو بتا دیں گے مثلا کہ آپ کو ریجیکٹ کر کے آپ کو ایک ایمیل آپ کو اس کے بارے میں سارا کچھ بتا دیں گے کس وجہ سے وہ آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں یہ تو اس کورس کا ہو گیا اگر آپ دوسرا کورس ہے اس کا انہوں نے دیکھ لیں اس کے اندر فیلال انہوں نے انٹریو نہیں لے رہے اس کے لیے انہوں نے طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو یہ والا جو کورس ہے میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ جو کورس ہے یہ سپینزا یونیورسٹی کے ساتھ مل کے یہ کر رہے ہیں اس لئے کہ یہ یونیورسٹی بھی روم کے اندر ہے وہ یونیورسٹی بھی روم کے اندر ہے یہ دونوں ایک ہی ریجن کے اندر آ رہی ہیں دونوں مل کے یہ کورس کر رہی ہیں کروا رہی ہیں تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کے اوپر جا کے ان سے کونٹیکٹ کرنا ہے کارڈینیٹر سے اس سے پوچھنا ہے کہ کیسے میں اس کے اندر میشن لے سکتا ہوں اس کا طریقہ میرے خال میں شاید تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو ابھی ہم تیسرے پہ چلتے ہیں جو انہوں نے یہ والا کورس لکھا ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے اس کے اندر بھی انہوں نے وہی ہے کہ اس کے اندر بھی انٹرویو وغیرہ وہ نہیں لے رہے اس کا بھی شاید کوئی ریٹرن ٹیسٹ بھی ہو تو اس کے لیے بھی آپ نے یہاں پہ جا کے ان سے کونٹیکٹ کرنا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے آپ کو اڈمیشن دینا ہے ابھی ہم اگلے پروگرام پہ آجاتے ہیں یہ والا جو ہے پروگرام بائیالوجی والا اس کے اندر آپ نے اورل انٹرویو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے اورل انٹرویو پہ آنا ہے تو اس کے اوپر بھی سیم آپ نے اسی طرح ساری چیزیں اپنی جہاں اوپر سے نیچے آپ نے فیل کرنی ہے نیچے پھر اس میں بتایا ہوا ہے کہ اپنی ڈیٹ سلیکٹ کریں چھبیس جن فربری کو آپ نے دینا ہے فور مارچ کو دینا ہے یا الیون مارچ کو آپ نے انٹرویو دینا ہے تو آپ اس میں سے کوئی ڈیٹ سلیکٹ کر لیں انہوں نے ٹائم بھی بتایا ہوا ہے اس وقت آپ نے ریڈی رہنا ہے وہ آپ کو بتائیں گے ایمیل کے اندر کہ انہوں نے آپ سے سکائپ پہ لینا ہے یا زوم پہ انہوں نے لینا ہے تو اس وقت آپ سے پھر آپ نے انٹرویو دینا ہے پھر نیچے آپ نے اپنی چیزیں اٹیج کر دینا ہے لیکن انٹرویو انہوں نے آپ سے تب ہی لینا ہے اگر انہوں نے پہلے آپ کو ای میل میں بتائیں گے کہ ہم نے آپ سے انٹرویو لینا ہے اگر انہوں نے آپ کو ای میل میں ہی بتا دیا کہ ہم آپ کا انٹرویو نہیں لے رہے اس لیے کہ جو آپ کی ڈگریز ہیں وہ کورس سے میچ نہیں کر رہی تو سمپلی بھرس انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کر کے انہوں نے آپ کو ای میل بھیج دینی ہے یہ والا بھی پروگرام ہو گیا اس کے بعد جو میکینیکل انجنرنگ ہے اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے اگر ہم مکینیکل انجنڈرینگ کو کھول لیں تو اس کے اندر بھی انہوں نے سیم آپ نے اسی طرح اپنا فارم وغیرہ فیل کرنے جو آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے تو اس کے اندر انہوں نے جو ستائیس مارچ جو ہے اس کی انٹرویو کی ڈیٹ رکھی ہوئی ہے اگر آپ نے مکینیکل میں لینا ہے تو آپ نے اس کو فیل کرنا ہے اس کا بھی انہوں نے یہی طریقہ ہے وہ ساری ایویلویشن کریں گے انہوں نے آپ سے اگر انٹرویو لینا ہوا تو آپ کو انٹرویو کے لیے بتا دیں گے اگر انٹرویو نہ لینا ہوا تو آپ کو ریجیکٹ کر کے آپ کو ایمیل بھیج دیں گے اسی طرح ہم آجاتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں ہر ایک کی ڈیٹ مختلف ہے یہ آپ دیکھ لیں ہر ایک کا طریقہ کار بھی مختلف ہے تقریبا تو اس کے اندر آکے دیکھ لیں اس کے اندر انہوں نے فیبری ٹونٹی ٹری مارچ ٹونٹی ٹو اس کے بعد اپریل نائنٹین یہ انہوں نے رکھا ہو اس کی بھی انہوں نے پھر بعد میں جو یہی چیزیں ساری لکھی ہوئی ہیں آپ ان کو بھی دیکھ لیں ان کو سبمنٹ کریں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے ابھی ہم چلتے ہیں کہ جی لاسٹ کے اوپر جی جو سیکیورٹی اینڈ ہیومن رائٹس اس کے اندر بھی آپ نے اورل انٹروو کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر بھی پھر آپ نے اسی طرح اپنا سارا فارم جو ہے فیل کرنا ہے ٹھیک طریقے سے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بھی انہوں نے ٹو ڈیٹس بتائی ہوئی ہیں ایٹس اپریل کو اور ٹونٹی ٹری اپریل کو تو ان دو ڈیٹس کو آپ میں کسی ایک ڈیٹس کو آپ سیلیکٹ کر لیں جس میں آپ انٹروو دینا چاہ رہے ہیں تو آپ نے نیچے پھر انہوں نے اس کا یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ کس طرح آپ کو ہماری یونیورسٹی اس کے اندر دیکھیں انہوں نے ایک اور پورشن بھی ڈال دی ہے کہ اس طرح آپ یہاں سے انٹرنیٹ کر دیں اس کے بعد یہاں سے بھی آپ نے چیزیں اپنی اٹیج کر کے ان کو بھیج دینی ہے اگر اس کے اندر بھی انہوں نے آپ سے انٹروو لینا ہوا تو وہ آپ کو بتا دیں گے جی ہم نے آپ سے انٹروو لینا ہے تو انٹروو لیں گے آپ سے دو چار پانچ منٹ کا اور اس کے اندر آپ سے بیسیک معلومات کی چیزیں بھی پوچھ سکتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو بتایا آپ کے بعد تھوڑا سا جرنل نالج بھی ہونا چاہیے ہر چیز کا اٹلی کے بارے میں ہر چیز کے بارے ہم بیسی بھی آپ سے پوچھ سکتی ہے اور یہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کیوں آنا چاہ رہے ہیں اٹلی آپ کو کیوں پسند ہے یا اس طرح کے کوئی بھی معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اٹلی کی پاپولیشن کتنی ہیں یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس نالج ہوگا تو کسی وقت بھی آپ کے کام آئے گا باقی اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں